لوگوں مخلص مبلغین کی قدر کیا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو صدق دل سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں جو اقوام مخلص مبلغین کی قدر نہیں کرتی وہ ظلط اور رسوائی کا شکار ہو جائے کرتی ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے ڈیوٹی ان کے مالک نے لگا رکھی ہے اللہ کے نبی حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام اصحاب الرأس کی طرف ہوں وہ اس کیے گئے آپ نے جب اس قوم کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اٹھا کر کونے میں پھینک دیا جس وقت اس کونے میں پھینکا جہاں سے وہ پانی پیتے تھے اللہ نے وہ سارا پانی خوشک کر دیا آہستہ آہستہ درخت سوکنے لگ پڑے اور وہ قوم جو عباد تھی وہ ہلاک ہونے لگی یہاں تک کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی جس نے بھی مخلص مبلغین کی مخالفت کی اور صدق دل سے دعوت دینے والوں کی مخالفت کی وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوئے آج ہماری مملکتوں میں مخلص مبلغین کی قدر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے ان تاکیہ کا بادشاہ تچیخص وہ بھی اور اس کی قوم بھی بٹو کی پوجا کیا کرتی تھی اور وہ بٹو کی عبادت میں مشہور رہا کرتی تھی اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے تین رسولوں کو بھیجا ایک صادق ایک مسجوق اور ایک شلوم ان لوگوں نے جب دین کی دعوت دی تو اس قوم نے ان کو جھٹلایا اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ان کو نیست و نابود کر دیا اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوات کی طرف بھیجا اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی مخالفت کی آپ کو جھٹلا دیا آپ کو برا بلا کہا لیکن آپ نے جب ان کے اس بہیوئر کو دیکھا تو آپ نے ان کو عذابِ الہی کی دھمکی دی جب عذابِ الہی کی دھمکی دی تو وہ قوم سمجھ گئی کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں انہوں نے آہ و بقا شروع کی چیخ و پکار نہ شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ ہمیں مات فرما دے ہم تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لے کے آتے ہیں جس وقت وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معفی دی اور یہ فرمایا کہ ہم نے قوم میں یونس کو جب وہ ایمان لے کر آئے تو ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا جن اقوام میں مخلص مبلغین کی قدر ہوا کرتی ہے وہ اقوام اروج اور بلندی کی آخری حدو کو چھوٹی ہے لیکن جو اقوام ان کی قدر نہیں کرتی وہ ذلت الرسوائی کا شکار ہو جائے کرتی ہیں